السلام علیکم بیلکم ٹو مائی چینل آشی ریزائنر امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھا خیریت سے اور مزوں میں ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے فینسی سوٹ کی ریزائننگ لے کے آئی ہوں چونکہ آج کل شادیوں کا سیزن ہے تو کچھ لوگ ریڈی میٹ پہنا پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم گھر پر سٹیچ کروائیں تو اسی طرح میں آپ لوگ کے لیے ایک فینسی سوٹ کی ریزائننگ لے کے آئی ہوں جو کہ میں نے گھر پر خود سٹیچ کیا ہے امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جنہوں نے ہمارا چینل ابھی طرح سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لائک اور سبسکرائب اور پریس بیل آئیکن تاکہ ہماری نیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے سو لیٹس سٹارٹ بھی دی ویڈیو اوکی جی تو یہ ہے اس کی شرٹ اس کی فل لک میں آپ کو پہلے دکھا دیتی ہوں اور یہ ہے اس کے اوپر یہ فلاور بنے ہوئے ہیں یہ امبروری ہوئی ہوئی ہے اور بیچ میں میں نے خود ہی میرے پاس یہ نک پڑے ہوئے تھے تو میں نے اس کے بیچ میں یہ نکڑا لیے ٹھیک ہے اور اس کا نکڑ پہلے سے ہی ایسے بنا ہوا تھا چونکہ یہ فینسی سوٹ تھا تو یہ نکڑ اس کا ایسے پہلے سے ہی بنا ہوا تھا یہ نکڑ میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتی ہوں کچھ اس طرح سے ہے اور اب آتے ہیں اس کی بوٹم پر بوٹم پہ بھی ایکچولی یہ پہلے سے ہی بنا ہوا تھا لیکن اس کی لیندھ بہت زیادہ لانگ آ رہی تھی تو اس کو شارٹ کرنے کے لئے میں نے اس کو بیچ میں سے یہاں کٹ کر دیا سمپل اور مارکٹ میں اسے پھر دے دیا کہ وہ شاپ والے اس کو یوں کر کے لگا لیں یہ میں آپ کو نیچے سے یعنی انر سائٹ سے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جب شاپ والے ہیں ان کے پاس ایسی مشینز ہوتی ہیں تو وہ اس رنگ کی اس کی باؤنڈری بنا دیتے ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے پہلے سے ہی اس کے اوپر یہ لگا ہو ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طرح سے ہیں اور باقی سمپلی میں نے سائٹ سے اس کو اندر کی سائٹ فولڈ کر دیا تو یہ ہیں اس کے سلیوز ایکچولی اس کے سلیوز بہت ہی سمپل تھے دوپٹہ اس کا اس طرح کا تھا صرف یہ چھوٹے چھوٹے فلاورز بنے ہوئے تھے اس کے اوپر اس طرح کی ایمراری ہوئی بھی تھی تو یہ ایکچولی جو فینسی سورس ہوتے ہیں ان کے جو سلیوز ہوتے ہیں یہ دوپٹے میں سے نکالے جاتے ہیں ان کے دوپٹے کے ساتھ سلیوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں سے میں نے یہ سلیوز نکال کر اور بلکل یہ سمپل لگ رہے تھے تو مجھے تھوڑا سا اچھا نہیں لگ رہا تھا تو میں نے یہاں اس کے آگے یہ انکلوٹ کر دیا ٹھیک ہے یہ بارڈر جو ہے یہ میں نے سیم جو ہم نے شرٹ کے نیچے جو یہ بارڈر ایٹ کیا تھا اوپر تھوڑا سا اس کو کر ریا تھا لگا لیا تھا اس کو ہم لوگوں نے جو سائٹ سے تھوڑا سا برج کیا تھا بارڈر وہ میں نے یہاں سلیوز کے آگے لگا لیا ٹھیک ہے یہ بھی میں نے شاپ والوں سے لگوایا ہے تو یہ دیکھیں اس کے آگے جب یہاں پر یہ ایمبرویڈری کر دیتے ہیں یہ جو بارڈر بنا لیتے ہیں شاپ پر تو اس سے بالکل بھی نہیں پتا چلتا اس کے اوپر یہ بارڈر لگایا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے تھوڑا سا کٹ سٹائل رکھا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بٹن کی بجائے میں نے یہاں ڈوری ایڈ کی ہے یہ دو جگہ پر اور اس کے آگے میں نے یہ بیلز لگا لیا تاکہ اس کی لوگ اور بھی اچھی ہے ٹھیک ہے یہ پہن کے بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں یہ میں نے آپ کو پہن کے بھی رکھا دیا کہ سلیوز کی لوگ کس طرح سے آئے گی یہ کچھ اس طرح سے ہے تو آپ امید ہے کہ آپ سب کا پسند آیا ہوگا تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بتائے گا کہ آپ کیسا لگا یہ ڈیزائن تو یہ ہے اس کی فل بیک بیک پہ فل کام ہوا ہے بہت ہی زبردہ جو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ ہے اس کا بارڈر ایکچلی یہ پہن کے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے تو یہ ہے اس کی کیپری میں نے اس کے ساتھ ایکچلی کیپری سٹیج کی تھی اور اس کے بارٹم پر میں نے یہ ڈیزائن بنایا تھا جس طرح کا بارک ہوا ہے اس طرح کی میں نے الگ سے پائپنگ لی تھی اور سائیڈوں پر میں نے اس کی پائپنگ کی ہے پہلے میں نے فل کٹ لگایا اور پھر اس کی یہ پائپنگ کر دی ہے چوکلٹ کلر کی اور یہ میں نے بٹنز ایڈ کر دی ہیں یہ ساتھ میں لوپس والے ہیں جو ڈوری میں نے سلیوز پر ایڈ کی تھی اسی ڈوری سے میں نے یہ لوپس بنائی ہیں اور یہ ساتھ میں بٹنز ہیں امید ہے آپ لوگ کو یہ ڈیزائن بھی پسند آیا ہوگا آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے گا کہ یہ ڈیزائن بنا کر پہن کر کس طرح سے لگتا ہے اوکی جی تو یہ ہے اس کا دوپٹہ اس کے اوپر یہ چھوٹے چھوٹے فلاورز بنے ہوئے ہیں اور اس کے فل فور سائیڈٹ پر میں نے یہ پی کو کروائی ہے بیڈز والی اور بیڈز سے کلر میں نے وہی چوز کیا ہے جس طرح اس کے اوپر ورک ہوا تھا تاکہ یہ ڈیفرنٹ نہ لگیں اس کے اوپر یہ بیڈز تو یہ دوپٹہ اس سوٹ کے ساتھ پہن کے بہت ہی زبرس لگتا ہے موسیقی موسیقی